السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم سیکھیں گے ٹائم آف لائٹ کے بارے میں ٹائم آف لائٹ جو ہے پروڈجیکٹائل کے اس ٹائم کو کہتے ہیں جو پروڈجیکٹائل اس سٹارٹنگ سے آخر تک لینڈنگ کر یوں کہیں کہ لاؤنچنگ ٹو لینڈنگ ٹائم یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پروڈجیکٹائل جتنی دیر ہوا میں رہا زمین جیسے ہی اٹھا اور ہوا میں جتنی دیر پروڈجیکٹائل رہا اس کو ٹائم آف لائٹ کہیں گے ٹائم ٹیکن بائے پروڈجیکٹائل in which پروڈجیکٹائل remains in air is called ٹائم آف لائٹ وہ ٹائم پروڈجیکٹائل کا جتنی دیر پروڈجیکٹائل ہوا میں رہا اسے ٹائم آف لائٹ کہتے ہیں اچھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویلوسٹی جو ہے جو ہم نے شروعاتی ویلوسٹی دی اس کو ہم دوی نوٹ سے لکھتے ہیں اور velocity کے دو component ہو جاتے ہیں ایک component جو اس کو اس طرف لے کر جا رہا ہے horizontal path یا x axis میں لے کر جا رہا ہے اس کو وی نوٹ x اور وی نوٹ cos theta کے برابر لکھ دیتے ہیں اور جو y component ہے وی نوٹ y is equal to وی نوٹ sin theta جو projectile کو اوپر کی طرف لے کر جا رہا ہے دیکھو projectile ایسا motion ہے جس میں ہمارے پاس body جو ہے 2D یا دو direction cover کرتی اس کو ہم ترچہ پھیکتے ہیں اس میں جو ہے body آگے کی طرف بھی بڑی اور اوپر کی طرف اچھائے بھی cover کریں تو velocity کے دو component ہوتے ہیں ایک یوں لے کر جا رہا ہے اس طرف ہم جو derivation کرنے لگے ہیں time of flight کی وہ اس طرح سے data لکھ رہے ہیں y component کا اس میں ہم initial velocity لے رہے ہیں y component کی جو projectile کو اوپر کی طرف لے کر جا رہی ہے اور پھر جو ہے نیچے کی طرف اب یہاں پر ہم نے لیا v not y is equal to v not sin theta یہ ہم نے projectile کی velocity لے لی initial اور final velocity یہاں پر ہم نے projectile کی لی ہے maximum height پر جو maximum height ہے projectile کی یہاں پر جو velocity ہے y component وہ zero ہو جاتا ہے projectile ایک لمحے کے لیے یہاں پر آ کر اٹھتا ہے v y is equal to zero یہاں پر projectile کی final velocity جو ہے یہ zero ہو جاتی ہے پھر سے projectile جو ہے یہ نیچے کی طرف آتا ہے زمین کی کشش کی وجہ سے اب ہمارے پاس initial velocity v not y is equal to v not sin theta final velocity ہم نے y component پر لی v y is equal to zero اس کے بعد وہ distance جو projectile میں y component میں تے کیا یا y direction میں تے کیا وہ distance جو projectile اوپر کی طرف گیا پھر سے نیچے کی طرف آیا تو y direction میں y axis میں تو projectile کا distance zero ہو گیا یہاں پر جو ہے ہم نے لیا s is equal to zero کیونکہ یہاں سے لے کر جیسے projectile اوپر جاتا ہو نیچے آتا ہے تو projectile نے y direction میں جو فاصلہ تے کیا اس کو zero لیں گے اور acceleration جو ہے projectile y component کی وجہ سے یا ہم جو ہے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ acceleration صرف وصرف y component میں ہوتی ہے acceleration is equal to minus g اور horizontal component velocity کا وہ constant رہتا ہے اس میں acceleration zero ہوتی ہے اب ہمیں time of flight معلوم کرنا ہے تو ہم جو ہے second equation of motion لگائیں گے یہ formula لکھا ہے s is equal to v i t plus 1 upon 2 k t square اب اس میں s کی جگہ پر zero لکھ دیا کیونکہ یہ فاصلہ تو zero cover ہوا ہے y axis کی طرف اور v i initial velocity v not sine theta time کی جگہ پر ہم نے t لکھ دیا ہے اور plus میں 1 upon 2 a کی جگہ پر g لکھا minus میں اب یہ plus یہ plus اور یہ minus plus minus یہ minus ہو گیا اور t square ایسے کا ایسا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو factor ہے یہ والا جو factor ہے اس minus والی value کو اس طرف لے کر آئیں گے تو یہ positive ہو گئی اب ہمارے پاس اس طرف بچ جائے گا v not sine theta multiply by t جو ہے یہ ایسے کا ایسا اب ہم کیا کر رہے ہیں اب ہم نے جو ہے یہ g اس طرف multiply میں اس طرف آیا divide میں یہ 2 جو ہے divide میں اس طرف آ کر یہ multiply میں ہو گیا اور یہاں پر t square جو اس کو لکھ سکتے ہیں t multiply by t ایک t ویڈیو میں پروپورشنل اے جیس ہے تو یہ تھا ہمارے پاس time of light کا لیکچر thanks for watching کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں لیکھو